دوستو گر آپ ایک کسان ہے اور آپ کو پردھان منتری کسان سماندی یوجنا کے انتقرد سرکار کی طرف سے سال کے چھے ہزار یعنی دو دو ہزار روپے کی جو کسٹے سرکار کی طرف سے دی جاتی ہیں اس کا لاب اگر آپ کو ملتا ہے تو آپ سبی کے پاس میں بھی کچھ اس طریقے کا ایک میسج ضرور آیا ہوگا کیونکہ یہ جو میسج ہے پی ایم کسان پورٹل سے ہی آیا ہے جس پر کی کسان کریڈٹ کارڈ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر یہ جو میسج ہے کن کسانوں کے پاس میں آیا ہے کیا اس کا مطلب ہے آپ کا کسان کریڈٹ کارڈ بن گیا ہے یا پھر آپ کو بنوانا ہے کیا اس کا مطلب ہے آج کس ویڈیو میں آپ کو بتانی والا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سبی کو میسج اگر ملا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا باقی نہیں ملا ہے تو میں آپ سبی کو بتا دیتا ہوں اس میسج میں لکھا ہوا ہے پری کسان اگر آپ پی ایم کسان سماندھی یوجنا کے انتقر لابھارتی ہیں 6 اپریل 2022 کو آئیوجیت ہو رہی ویسیس گرام سبھا میں اپرستھت ہو کر کے تورنت پائیں اپنا کسان کریڈٹ کارڈ ادھگ جانکاری کے لیے آج ہی اپنے پنچائز سچیو سے سمپر کریں تو یہاں پر اگر آپ کو میسج پڑھنے میں نہیں آ رہا ہوگا تو میں تھوڑا سا جھوم کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں پر یہ جو میسج آیا ہے کیونہ پی ایم کسان سماندھی یوجنا کے انتقر جو بھی پورٹل پر کسان ریشٹر ہیں انہی کے پاس میں آیا ہے تو جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا کیونہ پی ایم کسان سماندھی یوجنا کے انتقر کیونہ انہی کسانوں کو لاب دیا جاتا ہے جن کے پاس میں دو ہیکٹیر یا پھر اس دو ہیکٹیر سے کم جمینے ہوتی ہیں تو ایسے سبھی کسان چھوٹے کسان بولے جاتے ہیں جب بھی انہیں فسل میں ایک خات بیج ڈالنا ہو یا پھر فسل کی بوائی کرنا ہو تو ان لوگوں کے پاس میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ فسل کی بوائی کر سکیں خات بیج خرید سکیں تو اس لئے وہ لوگ کسی بھی ساحوکار کے پاس میں جاتے ہیں جہاں پر وہ مہنگے ریٹ پر لون لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اپنی کھیتی کی جو بھی ضرورت ہوتی ہے ان کو فلفل کرتے ہیں اب اس کیس میں کسان کرز تلے دپتے چلے جاتے ہیں اب جہاں ایک طرف گورنمنٹ پی ایم کسان ساماندی یوجنہ کے انتظر کسانوں کی آئے بڑھانے کے لئے سرکار دو دو ہجار روپے کی جو کسٹے دے رہے ہیں اس کا لاب مل رہا ہے اب اسی کے انتظر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ایسے سبھی کسان جو ساحوکار سے لون لیتے ہیں وہ ساحوکار سے لون نہ لے کر کہ وہ ڈائریکٹلی بینک سے لیں جہاں پر انہیں لون بھی کافی سستہ مل جائے گا جس میں کی میں آپ سبھی کو بتا دوں کی کسانوں کو بینک سے تین پرسن سالانہ کے ریٹ پر ہی لون مل جاتا ہے اب یہاں پر لون تو یہ تین پرسن پر ملتا ہے لیکن بہت سارے کسان جب بھی کریڈٹ کارڈ کو بنوانے کے لئے جاتے ہیں تو بینک ان کا کریڈٹ کارڈ جلدی سے اپروب نہیں کرتا ہے بہت سارے کاغذ کی ان سے ڈیمانڈ کرتا ہے اب یہاں پر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جتنے بھی کسان پی ایم کسان سماندھی یوجنا کے انتگر ریشٹرڈ ہیں ان سبھی لوگوں کو بینک انیوار روپ سے کسان کریڈٹ کارڈ دے جس کے لئے ایک کیمپین بھی گورنمنٹ چلا رہی ہے جس میں کی آپ یہاں پر دیکھیں گے تو اس بار 24 اپریل 2022 کو سبھی گرام پنچائتوں میں پورے بھارت میں ایک گرام سبح کا ایوجن کیا جا رہا ہے جس میں کی پنچائت کی جتنے بھی ادھکاری ہوتے ہیں پنچائت سچیو لیکپال اسی کے ساتھ میں گرام پردھان یہ سارے لوگ وہاں پر موجود رہیں گے جس میں کی اگر آپ کا کسان کریڈٹ کارڈ نہیں بنا ہے یا پھر اپنے اپلائی کیا ہے کسی کارن ورسل سے آپ کا ریجیکٹ ہو گیا ہے تو آپ وہاں پر سمپر کر کے اپنا کسان کریڈٹ کارڈ بنوا سکیں گے ابھی تک جو گرام سبح کا ایوجن سرکار کی طرف سے کیا جاتا تھا وہ 2 اکٹوبر 15 اگست کو ہی کیا جاتا تھا اس بار کیول 24 اپریل 2022 کو کیول کسانوں کے لئے ڈیڈیکیٹڈ یہ آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں کی کسانوں سے ریلیٹڈ جو بھی ان کی سمسیاں ہے وہ وہاں پر ڈسکس کر سکتے ہیں اپنا ادھکاریوں سے سمپر کر کے اپنے جو بھی پرابلم ہے اس کو ریزولپ کرا سکتے ہیں کسان کریڈٹ کارڈ کو بنا سکتے ہیں تو یہاں پر یہ جو میسیج آیا ہے اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کا کسان کریڈٹ کارڈ بن گیا ہے یا پھر آپ کو انیوار روپ سے بنوانا ہی ہے اگر آپ کو ضرورت ہے آپ تین پرسنٹ پر لون چاہتے ہیں سالانہ تو آپ سبھی لوگ کسان کریڈٹ کارڈ جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ پیسے نکال لیں جب پیسے آپ نہیں نکال لیں گے تو آپ کو کوئی بھی چارجس نہیں لگتے ہیں اور اب تو ایک روپے کارڈ بھی جاری کیا جاتا ہے جو کہ ایک ایٹیم کارڈ ہوتا ہے جو کہ کہیں پر بھی آپ بینا بینک جائے پیسے بھی بیڈرال کر سکتے ہیں تو آپ سبھی کے لئے آج کی اس ویڈیو میں کہہی کیول انفرومیشن دینی تھی باقی کل کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے اس کے لئے اپلائی کرنا ہے اور آپ سبھی کے مند میں کوئی بھی سوال ہے کسی بھی طریقے کا سجھا ہوئے تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں جرور لکھے گا ہم ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو میں تب تک لے گوڈ بائی جائن